موسیقی شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو کہ دلوں کے رازبہ خوبی جانتا ہے آواز اور تصویر کی سامین السلام علیکم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو عزت صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور تمام پرشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے آمین رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا لوگ اسے اپنے جانوروں کا دوب دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دوب کا نظرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ایک دن ایک بڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو اس بڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برطن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خزمت میں حاضر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کی اقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو رہا تھا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک آجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئیے جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی اور آپ کی صحبت باب برکت سے فیض یاب ہوا حضرت داتا گنج باکش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانگاہ کی خدمت کے فرائز انجام دے رہی ہے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نحبان